اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام امید کرتے ہیں آپ تمام دوست بخیر و آفیہ سے ہوں گے اور بالکل ٹک ٹاک ہوں گے ناظرین اکرام اب تحریک الہبیک پاکستان کو کوریج دینا میڈیا کی مجبوری بان چکی ہے جی ہاں دوستو یہ وہی میڈیا جو تحریک الہبیک پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا رہتا تھا جھوٹی بے بنیاد قبریں تحریک الہبیک پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اب جو ہیں علامہ سعید حسین عدویج صاحب کو کوریج دینا ان کی مجبوری بان چکی ہے جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں جیو نیوز کی جیو نیوز نے امیر تحریک الہبیک پاکستان علامہ سعید حسین عدویج صاحب کو کوریج دیا انٹرویو چلایا ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ان سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہماری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ضرور لائک کر لیجئے گا آپ کے ایک لائک سے ہماری حوصلہ آزائی ہوتی ہے اور چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل کی ایکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ لیٹرس اپ ڈیٹ اب تک بہت سانی سے پہنچتی رہے اور کمیر سیکشن میں بھی اپنی لائکہ زار لازمی سے کیجئے گا آپ سب جانتے ہیں کہ آٹھ فریڈی دوہزار چیبس کو ملک پاکستان کے اندر عام انتغابات ہیں اور ہمیری تاریخ علی برک باکستان علامہ سعید حسین ایجی صاحب الیکشن کمپینڈ کے سلسلے میں حیدر آباد کے اندر موجود ہیں اور پریس کانفرنس اور بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں آئیے آپ لوگوں کے ساتھ میڈیا کی کوریز شیئر کرتے ہیں پہلے آپ پی ٹی وی ہوم جو کہ حکومتی میڈیا ہے وہ اس کی کوریز سن لیں پھر انکر کے رناز ہیں انہوں نے نظام مصطفیٰ کے اوپر بیان دیا ہے چھوٹا سکلے وہ بھی سن لیں اور آکر کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا جی انہوں نے اس کی کوریز بھی اسلام علیکم و آرامت اللہ ہے جو پی ٹی ای سے علاوہ اگر کوئی پاپلر لیڈر آتا ہے تو وہ ٹی ایل پی کے ساتھ رزوی آتے ہیں جن کا نام آتا ہے کہ وہ پڑے پاپلر ہے اب کیا ٹی ایل پی کے لیڈر اپنے اپنی اس پاپولارٹی کو جو کہ خاص طور پر ایک خاص مذہبی فرقے سے جڑی ہوئی ہے ایک خاص اقلیت کے حوالے سے بھی ان کی کچھ ایکٹیوٹیز ہیں اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین اکرام امید کرتے ہیں آپ تمام دوست کولٹک ٹاک ہوں گے ناظرین اکرام ابھی الیکشن آئے نہیں اور امیر تحریکل بھائک پاکستان علامہ السعاد حسین